اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت سارے خوشیاں عطا کریں آمین اور اس وقت آج کا موسم بہت اچھا ہو رہا ہے نہ گرمیاں ہیں نہ سردیاں اور باہر کا سیزن بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو جناب اس سیزن میں ہم بہت ساری کٹنگز لگاتے ہیں اور ہماری ساری ہی کٹنگز لگ جاتی ہیں اور میں بھی لگانے جاری ہوں اپنے بہت سارے پلانٹس کے کٹنگ اگر آپ کو لگانا ہے تو آپ بھی جلی سے اپنی کٹنگز لگانا شروع کر دیجئے اور جن علاقوں میں ابھی سردیاں زیادہ ہیں اور وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے ہے نا اور یہ کہ کون کون سی کٹنگز ہم لگائیں گے کٹنگز آپ ساری ہی طرح کے لگا سکتے ہیں چونکہ ہر کٹنگ ہماری لگ جائے گی اس کے لئے آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پلانٹس کو پانی جو ہے وہ بہت دیکھ کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے چل اس کے بارے میں آگے بھی بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے پانی ڈالیں گے لیکن ابھی کون کون سی ہم پلانٹس کے میں کٹنگ لگانے چاہ رہی ہوں اس سے خب لگا سکتے ہیں اپنے بہت ہی فیوری پلانٹ یعنی کولیس کے کٹنگ کولیس کے پلانٹ بڑے خفصت لگتے ہیں اور جتنے زیادہ یہ ہمارے گھر میں لگے رہے ہیں اتنے ہی مزا ہاتا ہے جب گھرمیوں میں تھوڑی اس کی کیر زیادہ کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ صحیح سے کیر کرنے تو یہ گھرمیوں میں بھی بہت اچھی طریقے سے گھرم علاقے میں بھی چل جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہماری جو یہ پلانٹ ہوتے ہیں اگر ہم ان کی بار بار پینچنگ نہیں کرتے تو یہ تھوڑے لنبے لنبے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو کٹ کر دیں گے ان کی کٹنگ لگا لیں گے تو یہ لگ جائے گے تو اس طرح ہم کولیس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کس سے کس سے لگائیں گے اس کے لئے ہم ایک اس طرح سے پانچ سے چھ انچ کا اس طرح سے یہ ایک برانچ لے دیں گے اچھا تصیح یہ ہے میرے لیے یہاں سے پوری برانچ لیں گے یہاں سے ہم اس کو کٹ کرنے کے بعد ہم اس کے لیوز نکال دیں گے اچھا برانچ جو ہے آپ چھوٹی نہیں لیجے گا کم از کم پانچ سے چھ انچ کی برانچ لیجے گا اور یہ لیوز نکال دیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے برانچ کی جو یہ اسٹیم ہے اس کی روٹس بہت جلی بننی شروع جائیں گے ورنہ اممن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لیو لگا رہے گا تو پھر روٹس جو ہیں وہ دیر میں بنیں گی اچھا جو یہ فلاورز اوپر ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہاں سے ہم توڑ دیں گے یہ ہماری ایک اسٹیمپ آگئی اب اس کو ہم لگا لیں گے یا تو آپ اسی پورٹ میں لگا لیجے دیکھیں میرا یہ پورٹ میں ایک ہی لگا گا ہے تو میں اسی میں لگا دیجوں اس کو اس میں چونکہ یہ سوائل بھی بہت اچھی ہے یہ چھوٹا ہے یہ نکال دوں گے سوگیا ہے آپ نے اس کو ایسے ہول کیس کے اندر آپ نے اس کو ایک سے ڈیر ایچ آپ نے اس کو اندر ڈال دیں اچھا دیکھیں یہاں پر یہاں سے نوڈ ایلیا ہے یہی سے جو ہے وہ روٹس نکلیں گے تو نوڈ ایلیا کا آپ خاص خیال لگے کہ نوڈ ایلیا کا پورٹ جو ہے لگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں لگا دیا اور اس کو آپ میں بہت آرام سے اس کو آپ میں بند کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو لکھنا ہے شیریہ جب میں ابھی آپ اس کو ایسے جب نہیں ہے کیا جہاں پر ڈائیک سل لائٹ آئے بس ایسے جگہ جہاں برائٹ انڈائیکٹ آئے بس ایسے آئے اور اس کو آپ میں پانی ڈال دینا ہے اچھا پانی آپ نے بہت دیکھے ڈالنا ہے آپ جانتے ہوں کہ کولیس کے سٹم میں بہت پانی ہوتا ہے تو زیادہ پانی کولیس کو خراب کر دیتا ہے لہٰذا جب دیکھیں آپ یہ ڈرائی سا ہو گئے تو آپ پانی ڈال لیچے ایک تو ہم اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں اس سے آپ جتنے بھی اپنی کولیس کے پانٹے سے کٹنگ لگا لیجئے آپ دیکھیں کہ آئی ریسنگی کا پانٹ جو ہے جو بلڈ لیو کراتا ہے اس کے بھی اب میرے بہت زیادہ ہو گئے ہیں کچھ یہ میں نے رکھے میں بھی کٹنگ لگانے کے لیے اس سے دیکھیں یہ لمبے لمبے ہو رہے ہیں اس کو بھی بلکل ایسے لینا ہے جیسے کہ آپ نے اس کو دیکھیں یہ اتنا بڑی برانچ ہے نا تو ہم اس کو یہاں سے لے لیں گے یہ ہم نے لے گیا اگر ایسے ہی سیزن میں لگائیں گے تو اس کو ایک لیو بھی نہیں خراب ہوگا اور یہ لگ جائے گا چاہے تو آپ کچھ لیو نکال بھی لیجئے جیسے کہ میں اس کی کچھ لیو نکال دیتی ہوں یہاں سے ہے یہ دو تین لیو لگا دیتی ہوں لیکن اگر آپ اس کو ایسے بھی لگائیں گے ایسے بھی لگائیں گے اتنا اچھا سیزن ہوتا ہے سپرنگ کا یعنی باہر کا سو ہم نے اس کو یہ جو آپ نے سوائل دیکھ رہا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں اس میں کوکوپیڑ ہے اور سینڈ ہے بس دو چیزیں میں نے لیا ہے آپ خالی کوکوپیڑ میں بھی لگا سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو بس پانی کا خیال لگنا ہوگا اور خالی سینڈ میں بھی لگا سکتے ہیں اور تین چیزیں یعنی سینڈ کوکوپیڑ اور جو گارڈن سوائر ہے اس کو ملا کے بھی لگا سکتے ہیں صحیح ہے اس میں بھی ہم نے صرف ہول کیا اور ہم نے اس کو اس میں ایسے لگا دی تھوڑا زدہ گہرا لگائیے گا ایک سے ڈیر ڈنچ کا نیچے لگا کے آپ اس کو ایسے آہستہ آہستہ اس کو بند کر دیجئے اس کو کور کر دیجئے بٹی سے اس کی اس کو اور اس میں پانی ڈال دیجئے اس طریقے سے آپ اپنی اس پران کو بس یہی کٹنگ لگانے کا طریقہ ہے اور پھر اس کو شیٹ دیجئے جا ہاں ڈائیکر سے لائکن ہیں آپ اس کے تربقے لگ سکتے ہیں کر آگا آپ ہمارا مستحیز ہے جس لوگ سکتے ہیں جوجہا آگے آپ ح جان سکتے ہیں عزن یا کٹنگ لگ جویے ڈال بخورت ہی یہ ہمارے نیچ پلانٹ åtے ہی ہے ہمارا جوا کے لیفی پلانٹos بہت ساری طرح کے آگئے ہیں چلات ہیں الانٹر کا سکتا ہے حب یہ اس پور کی ڈال دیچگ رہتے ہیں کی ورشوب د companies گا میں نوازی ورشوب کی بنوازی کٹنگھو سکتے ہیں گا میں نوازی چلوم اور حوالہ روشوب پڑنک گا سکتے ہیں گا ، اور لگا سکتے ہیں گا جو گی کم چلیف نکال دیجئے تو گفت 2023 پڑنک اچھ کے بھی شویف م Lchain کوشش گئے پانچ ہی لگائیں گے تو پھر اس میں سے ایک دو دو لازمی لگ جائے گی بعض سکتا ہے ہم مسٹیک کر دیتے ہیں ویسے تو سب ہی لگ جانے چاہیے لیکن ہم مسٹیک کر دیتے ہیں تو ہماری کچھ رہ جاتی ہے وہ لگا لیجے آپ اس طرح سویس چیز وائن کی لگا لیجے یہ انتھرموم اس کی لگا لیجے اس کی بھی کٹنگ لگ جائے گی بہت ایزنی لگ جائے گی اس کے علاوہ ٹینگل ہارٹ کی لگا لیجے اور یہ جو سارے بیبیز ہیں جس طرح سے ہمارا یہ سپیڈا پلانٹ کی بیبیز ہیں ان کو آپ وارٹ میں بھی لگا سکتے ہیں پانی میں روٹ سکال آئے پھر آپ مٹی میں لگا لیجے آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر میں رکھیں بہت سارے پلانٹ آپ ایرو ہیٹ کی لگا سکتے ہیں اس وقت کٹنگ بہت ایزی لگ جائے گی آپ لگا لیجے پرپل ہارٹ کی اس کی کٹنگ لگ جائے گی یہ ساری پلانٹیں لگانے جا رہی ہیں اب آپ کو یاد دلاری ہوں کہ آپ لگا لیجئے چاہے آپ نے نیبر سے لیا آئیے اپنے پاس نیبر سے ان سے مان کے لیا آئیے اپنے فرینڈ سے لیا آئیے یا نرسٹرین جاتے ہیں کچھ پلانس لیتے ہیں تو ان سے بھی ایک دو کٹنگ آپ لے سکتے ہیں یہ لگا لیجئے آپ چائنیز ایورگین پلانٹ کو بھی کٹ کر کے جہلکہ کسی جہاں سے روٹس آلی ہو وہاں سے آپ اس کو کٹ کر لیجئے بہت بڑے بڑے بھی دیکھیں میرا بہت بڑا ہو گیا دیکھیں آپ پتہ بڑا ہوئی اس کو بھی میں کٹ کر لگا لوں گی اس کے علاوہ آپ لگا سکتے ہیں ہاں آترہ دیتے ہیں ہمارے ڈیفن باکے کے کٹنگ اسے ڈیفن باکے کے پلانٹ میں بہت لمبے لبے ہو جاتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے ہیں یہ دیکھیں میرا یہ کتنا لمبا ہو گیا پلانٹ ہی دیکھیں اس پلاسٹکی باٹل میں اتنا لمبا ہو گیا اور اب میں اس کو بھی کٹنگ سے لگانے چاہ رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گی کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے لگانا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے پلانٹ جو ہیں وہ سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں اڈیفن بہت سارے میرے نیچے ہو گئے ہیں آپ کے بہت سم بہت اچھا ہے آپ اڈیفن بہت سپریٹ بھی کر سکتے ہیں اسے الانگ الانگ پٹنے لگا جائے بہت اچھے طریقے سے لگ جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بھکھاؤں میں آپ جو ہیں چینیز ہمیرکی رسمان کھا تھا کہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم کٹ کرتی ہیں یہاں سے بھی نکلا آتا یہ ہمارا بن جاتا ہے اور ایک شوہ وشے سٹک لگی بھی ہے اس طریقے سے آپ ایک کے اس کے اندر لگا دیجئے اور دیکھیں اس سارے میں یہ بھی نکلا لگا اس کے اندر اور یہ بھی ہمارا ہو گیا اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں اس نے ایک پلانٹ کی کٹنگ اس نے ایک پلانٹ کی لیز کو کٹ کیجئے اس کو لگا لیجئے یہ دیکھیں کہ میں نے اس نے پلانٹ کی لیز کو ابھی دو دن میں کرپک کے لگایا ہے بس پانی میں لگایا ہے پانی کا بہت خیال لگنا ہے بس میں آپ کو بتا دوں پانی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور آپ کو پلانٹ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا پلانٹ کتنا پانی اس کو ریگوائرمنٹ ہوتی ہے اس طریقے سے بہت سارے پلانٹ ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں اس سب ٹیٹنگ کے سریعے اور اپنے پاس اگر جگہ نہیں ہے تو آپ ڈسپوزبل گلاسز میں بھی لگا سکتے ہیں میں نے بہت سارے پلانٹ میں ڈسپوزبل گلاسز میں لگائے ہیں اور ابھی لگانے بھی جا رہی ہوں چلیں اس پر بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا دوں گی اور پھر زر بھی آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اسی ہر ویڈیو میں اللہ حافظ